اور اس سب کے بیچ آج پورے دن پولنڈ بارڈر کے پاس گری روسی میزائل کی چرچہ رہی امریکہ سے لے کر یوروپ میں صرف یہی خبر چھائی رہی کہ کئی ایکسپرٹس نے اسے وشید کی شروعات تک بتا دیا اس سب کے بیچ جو آج گور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ روس کے اس حملے کو لے کر نیٹو فورسز جو ہیں وہ الیٹ ہو چکی ہیں بالٹک ریجن کے اگر بات کی جائے یعنی اسٹونیا لیتھوانیا اور لاتویا ان میں وار ایک سائز تیز ہو چکے یہ وہ کنٹریز ہیں جو یوکرین کو لگاتار ویپن سپلائی کر رہی ہیں امریکہ کے اڈیشنل ٹروپس بھی یوروپ پہنچ چکے ہیں امریکہ کے بی فیفٹی ٹو بومبر پلین جو ہیں وہ بلیک سی میں اڑان بھر رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں پورے آزمان میں وہ دکھائی دے رہے ہیں اب یہاں پر نیٹو میمبر ٹرکی نے بھی فائنلی روس کو روکنے کی تیاری شروع کر دیئے سمندر میں وار ایک سائز شروع کر دیئے اس بیچ فرانس کی سینہ کا موبمنٹ بھی رومانیا کی طرف دکھائی دیا ٹینگ کا پورا کولم رومانیا میں تینات ہو چکا ہے لیکن اس سب کے بیچ روس نے بھی یوکرین میں اب ویسٹن سیکٹر کی طرف حملے تیز کر دیئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ روس اب یوکرین کے ویسٹن بارڈر پر لگنے والی کنٹریز کو بڑا میسج دینے کی تیاری میں ہے لیکن روس کا ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی امریکہ اور یوروپین یونین کے سینکشنز کے بعد بھی روس یوکرین سے آگے کیوں بڑھنا چاہتا کیا پوتن نے اپنے دماغ میں یوروپ کے لیے کوئی پلان تیار کر رکھا ہے اور نیٹو کا اس کے پاس کیا کوئی جواب بھی ہے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں یوکرین کو جلتے ہوئے اننیس دن ہو گئے اب تک ناٹو چپ بیٹھا تھا یوکرین کی بربادی پر دوروین ہاتھ ملے کر تماشا دیکھ رہا تھا وہ اس بات سے ساتسفائیڈ تھا کہ ناٹو کے دامن پر تو جنگ کی آنچ نہیں آ رہا لیکن روس کے ایک بارودی دھماکے نے ناٹو کی نی دوڑا دی روس نے اب سیف ہیون سمجھے جانے والے یوکرین کے پشمی علاقوں کو ٹارگٹ کیا اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اب ناٹو کی زمین کے پاس بم گرنے لگے روس کی سینا نے لویو کے یوکرینی سینا کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا لویو کے یاوریو میں کروز مسائلیں دا گئی جانکاری کے مطابق حملے میں 35 لوگوں کی موت ہو گئی 134 خائل ہو گئی حالانکہ روس کا دعویٰ ہے کہ اس نے 180 ویدیشی علاقوں کی قبر کھو دی روس نے جو مسائل اٹیک کیا وہ وشود شروع کرنے کا پہلا بم کیوں کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے حملے والی جگہ کو سمجھنا ضروری ہے روس نے جس یاوریو بیس پر حملہ کیا وہ جگہ پولینڈ بورڈر سے ہی صرف 17 کلومیٹر دور ہے دھماکے کی آواز پولینڈ تک بھی سنائی دی نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پولینڈ ناٹو کا ممبر ہے حملے کے بعد ناٹو کنٹریز میں خلبلی مچ گئی پولینڈ کے پاس روس کا بم گرنا اس لیے بھی مانے رکھتا ہے کیونکہ پولینڈ کے ذریعے ہی یکرینڈ کو ناٹو کنٹریز کے ذریعے سینے مدد مل رہی ہے سارا اسلہ یکرینڈ کو یہی سے آتا ہے حالکہ روس نے ایک دن پہلے ہی چیتا دیا تھا کہ اگر اب ناٹو ملکوں کے طرف سے یکرینڈ کو سینے ساہیتا دی گئی تو وہ سپلائی چین پر ہی اٹیک کر دے گا اسی دھمکے کے بیچ پولینڈ بورڈر کے پاس روس نے بارود برسا دیا ویسے جب تک ناٹو کے طرف سے کوئی دیاکشن آتا تب تک یہ جانکاری بھی سامنے آ گئی کہ روس نے یکرینڈ کے پششیمی بورڈر پر ایک اور شہر کو ٹیرگٹ کیا رشن میڈیا کے مطابق روس نے ویسٹن سیٹی ایوانو فرینکیوز کے ہوای اڈے پر بھی بم برسا ہے یہ شہر سلوکیا اور ہنگری کی سیما سے ڈھائی سو کلومیٹر دور ہے اس کا استعمال سین اور ناغریک اڈانوں کے لیے ہوتا ہے ناٹو نے روس کی اس اگریسیونیس کو کاؤنٹر کرنے کی تیاری کی ہے لیکن اس سے پہلے روسی دیفنس منسٹری کا ایک اور بڑا بیانہ ہے روس کی طرف سے کہا گیا کہ جس طرح یکرینڈ کے شہروں کی طرف سینہ آگے بڑھ رہی ہے وہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے اور اب یکرینڈ کے شہروں پر سینہ پوری طرح کابیز ہونے کو تیار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روس نے جانبوش کر پولینڈ بورڈر کے پاس مسائل اٹک کیا تاکہ اس کا شہر پورے یوروپ کے ساتھ امریکہ تک سنائی تھی موسیقی